اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ذکر کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایواللہ زینہ آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے کچھ مقرر کردہ فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر چکر لگاتے ہیں اور اس دوران جب وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں منزل مقصود مل گئی ہے چنانچہ وہ فرشتے ان اللہ کا ذکر کرنے والوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں میں ڈھاپ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود اپنا ذکر کرنے والوں کی فضیلت اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے ملائکہ میرے بندے کیا کر رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالی آپ کی پاکی آپ کی بڑائی آپ کی تعریف اور بزرگی بیان کر رہے تھے اس پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ قسم با خدا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر تو وہ آپ کی پہلے سے زیادہ بڑھ کر عبادت گزاری کریں آپ کی بزرگی اور بڑائی اور پاکی زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ وہ کیا مانگ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری طالع وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا بھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ قسم با خدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا ہو فرشتے عرض کرتے ہیں پھر تو وہ جنت کی طلب اور زیادہ کریں زیادہ حریص ہو جائیں اس کی بہت زیادہ دعا مانگنے لگ جائیں گے زیادہ اس کی طرف رغبت کرنے والے بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باریتالہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا بھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ قسم با خدا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر کیا ہو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر تو وہ اس جہنم سے دور رہنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے اور پہلے سے بڑھ کر جہنم سے ڈریں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ تمہیں اس بات پر میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان تمام بندوں کو جو میرا ذکر کر رہے تھے سب کو بخش دیا ہے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے باری طالع اس جماعت میں فلان شخص آپ کا ذکر کرنے کے لئے نہیں آیا تھا وہ تو آپ کے ذکر کے بجائے کسی اور ضرورت کے تحت آیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے میرے ملائکہ یہ ایسی خوش قسمت جماعت ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہر شخص خواہ وہ میرا ذکر کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو محروم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونَ اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم تنہائی میں میرا ذکر کرو میں عرش معلہ پر تنہائی میں تمہارا ذکر کروں گا تم لوگوں کی جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو میں ملائقہ کی جماعت میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کروں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اسے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے موسیقی